اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سومیز کچن اسلام علیکم فلیور کا ہوگا تو وہ کتنا مزیدار ہوگا اور ان پراتھوں کو ہم بنانے جا رہے ہیں بینہ کسی محنت کے بغیر آٹا گندے یہ دیکھیں کتنے سافٹ اور مزیدار بنتے ہیں یہ کرسپی اور سافٹ میں نے بنایا اور اس کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں اسے فٹا فٹ کھا لوں تو ویڈیو بناتے بناتے میں نے اس کی ٹیسٹ کر لیا بہت ہی مزے کا بنا یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا 2 ٹیبل سپون مکھن جسے ہم نے میلٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو دیشی گھی یا کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر کڈو کش کیا ہوا لہسن اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اور مکس کر کے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ گندم کا آٹا اور ایک کپ میدہ آپ چاہیں تو اس کو صرف گندم کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر صرف میدے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ہاف آٹا اور ہاف میدہ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون شوگر ایڈ کریں گے شوگر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے 2 کپ آٹا لیا ہے تو 2 کپ ہی ہم یہاں پہ پانی لیں گے اور اسی کپ سے میر کریں گے اب ہم پانی کو ایک ساتھ اس میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور مکس کرتے رہیں گے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم دوسرا کپ لیں گے اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے ہوئے اس کو مکس کر لیں گے ہم نے بیٹر کو بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلیاں نہ بنیں آٹا ہو گیا اچھی طرح سے مکس بس اتنا پتلا ہم نے اسے رکھنا ہے اس کے بعد جو چلی اور گارلک کو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اس سٹیج پہ آپ چیک کر کے نمک اور ریڈ چلی فلیکس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد دھک کے پانچ منٹ ریسٹ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بیٹر تیار ہو چکے ہیں اب ہم نون سٹک تبے پہ میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے اس طرح سے آپ چمچ بھر کے اس میں ڈالیں دو چمچ ڈالنے کے بعد ہم چمچ کی بیک سائیڈ سے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے تبے پہ آپ چاہیں تو اسے فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں چمچ کی مدد سے پھلاتے ہوئے اس کو ہم گول شیپ دے دیں گے پرائیٹھے کی شکل دے دیں گے شیپ دینے کے بعد میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ اچھی طرح سے پک گئی ہے اب ہم اس کو پلٹیں گے اب ہم پکی ہوئی سائیڈ پہ تھوڑا سا دیسی گھی لگائیں گے آپ چاہیں تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں آئل بھی لگا سکتے ہیں ہلکا سا دیسی گھی لگائیں گے اتنی دیر میں اس کے نیچے والی سائیڈ بھی پک جائے گی تو ہم اس کو پلٹ دیں گے ایک سائیڈ اچھی طرح سے پک گئی ہے اب ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی اب ہم دیسی گھی لگائیں گے اچھی طرح سے گھی لگانے کے بعد پرائیٹھے کے گناروں کو چمچ کی مدد سے دباتے ہوئے پکائیں گے پرائیٹھے کو پلٹ کے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے دبا دبا کے پکا لیں کہیں سے کچھا نہ رہے اور یہ ہمارا مزیدار سا چیلی گارلک پرائیٹھا تیار ہے اس کو ہم اتار لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی پرائیٹھے بھی بنا لیں گے اور پرائیٹھوں کو ہم کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹھ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی موسیقی